ریڈیو صداعہ حریت جمہ کشمیر سے خصوصی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں غیر قانونی توپر بھارت کے زیر قبضہ جمہ کشمیر میں سوپور شپہیاں اسلام آباد اور پلوامہ ازلام میں بار بار کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے گزشتہ روز بھی بھارتی فوج نے کئی دیہات کا بیق وقت محاصرہ کر کے وسی پیمانے پہ تلاشیاں لیں پانڈی پورا سے ایک نوجوان مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کیا گیا راجوری میں کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے بچھائی بارودی سرنگ کے دھماکے میں دون عمر بہنبھائی زخمی ہو گئے بھارت 1947 سے ہی مقبوضہ جمہ کشمیر کے ساتھ اپنی کالونی جیسا برتاؤ کر رہا ہے پانچ اگز 2019 کو مقبوضہ جمہ کشمیر کی خصوصی حیثت ختم کرنے کا غیر قانونی بھارتی اقدام بھی کشمیر کو نو آبادیات بنانے کی سیمت ایک قدم تھا موڈی حکومت اسرائیلی طرز پر کشمیروں کا قتل عام کر کے اپنے مضموم منصوبوں کو آگے بڑھا رہی ہے جو کہ اقوام امتحدہ کی قراردادوں کی واضح خلاف فرضی ہے پی ڈی پی کی سربراہ محموبہ مفتی نے کہا ہے کہ موڈی حکومت کسانوں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے نئے ذرائع قوانین واپس لے جانے چاہیے پاکستان نے نئی امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کی دہشتگردی پر مبنی پالسیوں اور مقوضہ کشمیر میں مظالم کا فوری نوٹس لے تاکہ خطے میں ان کا قیام ممکن ہو سکے بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے دو ہزار اکیس کے بھارتی دفاعی بجٹ میں کئی گناہ اضافہ کیا گیا ہے جبکہ فرانس سے خریدے گئے رافل تیاروں کی تیسری کھیب بھی بھارت کل پہنچ چکی ہے بھارت کی شہریت کے خواہش مند ایک سو باون پاکستانی ہندو بھارتی حکومت کے ناروہ سلوک سے دل برداشتہ ہو کر کل واپس پاکستان لوٹ آئے یونان میں فرنڈز آف کشمیر کی جانت سے پانچ فروریوں میں چہتیے کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کے سلسلے میں ایک بڑی احتجاجی موٹر ریلی نکالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں اپ ڈیٹ ختم ہوا جمع کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ اور انسانیت کے دو ایسے سلکتے مسائل ہیں جن کا ایک ہی طرح کی قابضیم ایک ہی طرح کی ذہنیت اور ایک ہی طرح کی ظالمانہ اقتماد سے واسطہ ہے ہر عمر خصوصاً نوجوانوں کے بے دریق قتل، عملاق و اسباب کی تباہی، نظر بندیاں، بارود لگا کر گھروں کو اڑا دینا اور آبادی کے تناسب کی تبدیلی کے لیے نئی غیر قانونی بستیوں کے تعمیر اور کاروبار کے نام پر انتہا پسند ہندووں جن میں کاروباری طبقات اور سابق فوجیوں کو لا بسانا شامل ہے یہ سب اسرائیلی طرز پر انسانیت کشی اور آبادکاری ہی تو ہے بھارت نے ستائیس اکتوبر 1947 کو سرنگر میں اپنی افاج اتار کر اہل جمہو کشمیر کی آزادی پر شبخون مارا اور انتہا پسند مودی نے 5 اگس 2019 کو جمہو کشمیر کی تمام تر شہری آزادیوں کو چیننے کے بعد اس خطے کی شناخ، تہذیب اور مستقبل ہی کو ملیا میٹ کر دیا مگر تاریخ کبھی کبھی ایسی ہی فاش خلطیوں کی کوک سے ایسے مواقع جنم دیتی ہے جو حتمی فیصلہ کن اور دیرپا ہوتے ہیں ہندو توا کے بعد مودی توا کوئی شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ جو کر چکے ہیں اس سے آگے اہل جمہو کشمیر کی آزادی کے امکانات اور روشن تر ہو چکے ہیں کل تک اہل کشمیر کو یہ باور کرانا پڑتا تھا کہ بھارت کے زیر قبضہ ان کا مستقبل محفوظ نہیں مگر آج یہاں کا بچہ بچہ اور ہر مذہب و سیاسی مکتب فقر سے تعلق رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ مودی کے ان فیصلوں کے آگے گہری اور خطرناک کھائی ہے جو یہاں کی شناخت کو بھارت سے لا بسائے گئے ہندووں کے ذریعے ختم کر دے گی